یہ کہہ رہے ہیں کسی نے مزاگ کیا ہے کہ کترینہ کی طرف پتہ نہیں کس کی طرف کوئی نہ دیکھے میں یہ کہتا ہے کہ بڑی نامنصب ہیں یہ باتیں اس طرح کے مزاگ بھی نہیں کرنے چاہیے بعض لوگ تو اس حد تک آگے رکل جاتے ہیں بعض میں نے خود سنے آباد مجرانوں کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جدر کترینہ کیف ہوگی جنت یا جنم یا اس طرح کے اور ایک پیسز کے نام لے کے کام تو دری جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو خود جو جہنم طلب کر رہا ہے ایک تو وہ ہندو ہے اور غیر مسلم ہے تو ظاہر ہے ان کا تو میں پتہ ہے کہ جہنم جہنم میں ماہ کافر ہو تو جو کافر ہیں ان کا تو ٹھکانہ کلیر اللہ نے بتایا ہو ہے ان کو تو پہلے ہی جنت کی طرف سے جنت کی وہ ملی ہوئی ہے تو یہ بات تو وہ تو ظاہر ہے پھر جو اپنے طلب ہی جہنم کر رہا تو وہ تو جہنم ہی ہوگا نا ظاہر ہے جس کو جنت کی طلب ہی نہیں ہے اسی طرح یہ باتیں بھی بڑی نامناسر ہیں اس طرح کے مزاگ بھی نہیں کرنا چاہیے غزوہ اہود میں مسلمانوں سے یہی تو ہوا تھا کہ وہ مالِ غنیمت تھا تو یہی پہلے کونسپٹ چلتا تھا کہ جنگ اتنے کے بعد جس نے جو لوٹ لیا وہ پھر وہ ہی لے لیتا تھا لیکن اسلام نے پھر رسول دیا کہ یہ جو صدقات ہیں مالِ غنیمت ہیں یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائز کرتا ہے اس کے بعد وہ پھر خلیفہ کے حوالے وہ باتیں ہیں تو وہ کیونکہ مسلمان بھی غزوہ اہود میں ایسے تھے بدر میں کام تھے وہ غزوہ اہود میں کافی زیادہ ہو گئے تھے تو اس میں بہت پرانے لوگ نہیں بھی تھے بعد میں تربیت میں کچھ وقت بھی لگتا ہے تو اس وجہ سے بھی واللہ والم یہ والی سیچوئیشن کریئٹ ہوئی ہو تو مسلمانوں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کی باتیں بڑی نامناسب ہیں اور ایسی باتیں جو انہیں وہ شروع میں بڑی کرب ہونی چاہیے کیونکہ غزوہ ان تو ہونا ہے اور ہمارے ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ان کے سامنے ہی ہونا ہے تو پھر اگر ایسے کانسیپٹ ہوں مزاق میں ہی چاہے ہوں تو مثال کے طور پر اگر یہاں پر کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے تو میں کہوں یار اپنی اپنی لے لو تو ایک وہیں سے بندہ شور کرے نہیں یار وہ ریڈ والی میری ہے وہ اچھے والی میری ہے کوئی طرف نہ دیکھے تو پھر تو وہاں جھگڑا ہی ہونا ہے نا تو یہ چیزوں کے لیے بھی ہے اور باقی معمولات کی میں بھی ہے اور خاص کر مالِ غنیمت لونیاں اس طرح کی باتیں بہت نامناسب ہیں دلوں میں قدورتیں ڈالنے والی نفرتیں ڈالنے والی تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی جو وہ جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فہارشی پھیلے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اسی طرح جو زندو ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ تو اللہ کے مغضوبی علیہی میں تو ان کے اوپر تو اللہ کا غضب ہے وہ تو جہنمی ان کی طلب رکھنا اور اس طرح کی باتیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں ابھی بھی وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمان نعوذ باللہ ان کی اٹریکشن ہے ان کی انسپیریشن ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں ہم کوئی سپیشل نہیں ہیں ہم بالکل عام لوگ ہیں اللہ نے اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اہل حق میں شابل فرما دیا ہم آرے اوپر ہوتا تو ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے ہم یہی طلب کرتے گاڑی پیسہ دولت لڑکیاں یہی زنا اشراب یہ ہم طلب کرتے عوذ باللہ سمان نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں اپنی تفیق سے اپنی رحمت سے ہمیں یہاں پہنچا دیا تو اب اپنی اصلاح کریں اس کو وہ مزاق میں نا چیزوں کو اڑھائیں اور خاص کر رغبت رشترہ کے چیزوں کے اوپر غیر مسلموں کو ان کو رکھنا اور فلمیں چیزیں وہ اگر آپ کے سامنے کوئی ٹک ٹاک آگئی ہے کوئی ویڈیو مووی اور وہ دیکھ کے آپ غیر میرہم لڑکیوں کو کرتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں تو وہ گناہ رہنا چاہیے اور اس کے پر ندامت ہونی چاہیے اور کسی استعمالیت میں کسی پبلک کے سامنے آپ کا وہ بنا ظاہر نہیں ہونا چاہیے اور وہ رغبت اس کی طرف نظر نہیں آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہ زیادہ توبہ کرے ہمیں کیا پتا کہ کون فتنہ دجال کا شکار ہو جائے ہمیں کیا پتا کس کا دل پھر جائے ہمیں کیا پتا کس کو ایمان کی پر نوکانی کس کو ہی آنی اللہ تعالیٰ سے بس حق طلب کریں اور اس طرح کی ڈسکشن سے بہت بچیں